بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسے لیکچر میں ہم نے ریجسٹر کے ٹاپک کا آغاز کیا تھا جس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ریجسٹر کی دیتیز دیکھی تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم تمام ریجسٹر کی ٹائپ کو کمپیٹ نہیں کر پائے تھے تو آج کی لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو یعنی ریجسٹر کی ٹائپ کو کنٹینیو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ریجسٹر کا سائز آپ کی میموری کے اندر ڈیفائن کیا جاتا ہے تو پھر دوستو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا ریجسٹر ہے سٹیک پوائنٹر ریجسٹر دوستو سٹیک پوائنٹر ریجسٹر میں ہم ڈیپرنٹ ریجسٹر کو ایز آر سٹیک رپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے میموری میں سے 64 انسٹرکشنز نکالی نام دے دیا اسٹیک کا اب ان ریجسٹر میں سے کونسے ریجسٹر کی اندر موجود انسٹرکشنز پہلے سی پیو کے پاس جائیں گی کونسے ریجسٹر کی ویلیو بعد میں یہ ڈیفائن کرے گا یہ بتائے گا آپ کا اسٹیک کا فارمیٹ اور دوستو اسٹیک کے اندر دو طرح کے فارمیٹس ہوتے ہیں اسٹیکشن کو ڈالنے اور نکالنے کے لیے اور ایک اور اہم بات کہ اس کے اندر اسٹیکشن کو ڈالنے کے لیے جو فنکشن استعمال کیا جاتا ہے وہ پوش کا فنکشن کہلاتا ہے اور انسٹیکشن کو نکالنے کے لیے جو فنکشن یوز کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے پاپ اب دوستو جو اسٹیک کے اندر انسٹیکشن کو نکالنے کے لیے جو پہلا فارمیٹ ہے وہ کہلاتا ہے لیفو لازٹ ان فرسٹ آؤ یعنی جو انسٹیکشن سب سے آخری ریجسٹر کے اندر یعنی سب سے آخر میں ڈالی جائے گی اس فارمیٹ کے تھو وہ سب سے پہلے سی پیو کے پاس پروسس ہونے کے لیے جائے گی جیسے کہ آپ پلیٹس رکھتے ہیں تو پلیٹس کے اندر جب آپ تمام پلیٹس رکھ دیتے ہیں تو جو پلیٹ آپ سب سے آخر میں رکھتے ہیں جب انہیں نکالنے کے باری آتی ہے تو سب سے پہلے وہی پلیٹ نکالتے ہیں جو کہ سب سے آخر میں رکھی ہوتی ہے یعنی last in first out اس کے بعد جو ریجسٹرز کا یعنی stack ریجسٹرز کا second format ہے stack کا second format ہے وہ ہے first in first out دوستو یعنی جو instruction سب سے پہلے ریجسٹر میں ڈالی جائے گی وہی cpu کے پاس بھی سب سے پہلے ہی جائے گی تو دوستو اس کی بہترین مثال q ہے جس کے اندر جو انسان سب سے پہلے q میں آتا ہے process بھی سب سے پہلے وہی ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا stack اب stack pointer register کیا کرتا ہے stack pointer register اس instruction کا address اپنے پاس رکھتا ہے جو cpu کے پاس stack میں سے execute ہونے کے لیے جاتی ہے تو دوستو یہ تھا stack pointer register اس کے بعد ہے status register اس کو flag register بھی کہا جاتا ہے یا پھر status register بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ جو بھی cpu arithmetic اور logical operations perform کر رہا ہوتا ہے ان کا status بتاتا ہے for example یہاں ہم 1 plus 1 کو add کر رہے ہیں یعنی اس دو bits کو آپس میں press کر رہے ہیں تو اس کا result آئے گا one zero لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم یہاں پر صرف ایک ہی bit رکھتے ہیں تو جو zero ہے وہ ہم نیچے لکھ دیں گے اور باقی جو one bit ہے وہ carry میں چلی جائے گا اب جو status کا carry register ہے کیونکہ یہ الگ الگ status کو اپنے پاس سکتا ہے تو یہ status register یہ بتائے گا کہ جو arithmetic operation ہوا ہے اس میں اگر carry آئی ہوگی تو اس register کو کر دے گا one یعنی اس register کے اندر value ڈال دے گا one otherwise اس کے اندر value پڑی ہوگی zero کیونکہ اس میں صرف ایک وقت میں ایک bit ہی آسکتی ہے یا تو one یا پھر zero تو یہ register اس وقت یہ بتائے گا کہ کیا آپ کے register status register کے اندر carry آئی ہے overflow آیا ہے اس کے بعد different operations جیسے کہ کسی دو numbers کو اگر ہم plus کرنے کی کر رہے ہیں اور اس کا result آ رہا ہے zero تو یہ status register بھی اس status کو show کرے گا کہ آیا آپ کے status register کے اندر zero ہے بھی یا نہیں تو status register دراصل آپ current operation جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو بھی status ہوتا ہے کہ آیا اس میں carry آ رہی ہے اس کے اندر overflow ہو رہا ہے signed integer ہے unsigned integer ہے zero آ رہا ہے یہ تمام status اس status register کے اندر hold کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہے journal purpose register دوستو یہ بھی دوسرے registers کی طرح temporary data کو store تو کرتے ہی ہیں لیکن ان کو تب use کیا جاتا ہے جب cpu کسی بڑے program instruction یا پھر data کو handle کر رہا ہوتا ہے تو دوستو cpu یہ journal purpose registers کی مدد سے ہی اس data کو handle کر پاتا ہے اور ان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ user یعنی آپ ان کو الگ الگ instructions کے ذریعے programmed کر سکتے ہیں اسی لیے ان کو programmable register بھی کہا جاتا ہے general purpose registers کہی طرح کے ہیں لیکن آج کے لیکچر میں ہم چار main registers کی details دیکھیں گے جن میں سب سے پہلے ہے ax register پھر bx then cx اور آخر میں ہے dx register دوستو یہاں x represent کر رہا ہے extended to 16 bits یعنی یہ جتنی بھی general purpose registers ہیں اگر ان کے ساتھ x لگا ہوا ہے تو یہ تمام registers 16 bit کے ہوں گے یعنی ان کا size 16 bit کا ہوگا اور ان تمام registers میں جو data آ سکتا ہے وہ صرف 16 bits ہی آ سکتی ہیں اور اب کیونکہ high speed computers آ گئے ہیں تو ان میں eax ebx ecx اور edx general purpose registers گیوز کیے جاتے ہیں اور یہاں e represent کر رہا ہے extended to 32 bits یعنی اس کے اندر جتنی بھی registers ہوں گے یہ تمام registers 32 bits کے data کو holds کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک اور twist ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا register 16 bit کا ہے for example یہ ex register ہے جو کہ 16 bit کا ہے تو ax کو مزید دو اور parts میں divide کیا جائے گا ah اور al میں اور h represent کر رہا ہے high bits کو اور l represent کر رہا ہے low bits کو for example یہ 16 bit کا x register ہے تو یہاں جو آخر ki 8 bits ہیں بلکل اس کا دوسرا کام ہے data movement کا یعنی ایک register سے دوسرے register میں data کو move کروانا ہے تو وہاں بھی یہ use ہوتا ہے اور اس کا تیسرا کام ہے special addressing abilities اب یہاں special addressing abilities سے کیا مراد ہے دوستو اگر cpu آپ cpu کوئی بہت بڑی instruction یا پھر program کو process کر رہا ہے تو اس کا کچھ part cpu process کر رہا ہوگا اور کچھ part اس کا memory میں موجود ہوگا for example یہ instruction ہے a plus b plus c cpu ابھی instruction کو half process کر رہا ہے یعنی a plus b کو ابھی process کر رہا ہے تو باقی جو instruction کا remaining part ہے یعنی کہ c یہ memory میں کھیں پڑا ہوگا اور c کا جو address ہے وہ اس base register کے اندر رکھا جائے گا تو دوستو اس کے اندر جو ایک تیسری functionality ہے special addressing abilities وہ یہ ability ہے اس کے بعد cx register جسے counter register بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ use ہوتا ہے کسی loop کے program for example 1 سے 10 کروانے ہیں تو یہ ضرورت ہوگی ایک counter کی جو کے ہر number کو print کرنے کے بعد 1 کا increment کرے گا یعنی 1 کا اضافہ کرے گا وہ جو counter ہوگا وہ ہوگا آپ کا counter register تو دوستو یہ counter register اس کے بعد جو last register ہے dx یعنی data register دوستو یہ خاص طور سے multiplication decimal اور دوسری بڑی بڑی calculations کرنی ہوتی ہیں اور کیونکہ اس کا نام ہے data register تو جو بھی آپ کی instruction کا output آتا ہے یہ اس کو hold کرتا ہے اور خاص کر کون instruction کا output multiplication اور division کی instruction کا output یعنی ALU نے کوئی multiplication کی instruction solve کری تو اس کا جو بھی answer آئے register اس کو اپنے پاس تھوڑی دیر رکھے گا memory کو دینی سے پہلے تو friends یہ تھے general purpose register اس کے بعد segment register دوسر segment register سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ segment کیا ہوتا ہے دوستو یہ memory ہے اور اس کو آپ نے اپنے عساب سے divide کر دیا parts میں تو یہ parts کہلائیں سیگمنٹ وائز instruction کو process کرے گا یعنی for example یہ segment 1 ہے پہلے cpu سیگمنٹ 1 میں موجود تمام instructions کو process کرے گا پھر segment 2 میں موجود تمام instructions کو process کرے گا تو یہ کہلاتا ہے segmentation تو دوستو segment registers بھی چار طرح کے ہوتے ہوتے ہمیں سب سے پہلے ہے code segment register جس کو cs register بھی کہا جاتا ہے اس کی definition دیکھئے it holds the base location of all executable instruction دوستو for example یہ segment ہے اور اس میں موجود ہیں یہ تمام instructions تو جو ان میں سب سے first instruction ہوگی اس کا address رکھا جائے گا اس code segment register کے اندر یعنی یہ تمام instructions ہیں اور اس segment جو پہلی instruction ہے وہ یہ ہے اور اس کا address ہے 1001 تو وہ کس میں رکھا جائے گا اس code segment register میں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ پہلی instruction پتہ لگ جائے گی تو آپ اس میں 1 increment کرتے cpu تمام instructions کو process کرتا جائے گا اس segment میں موجود اس کے بعد ہے ڈی ایس register جس کو ڈی سیگمنٹ register بھی کہا جاتا ہے اس کے definition دیکھئے it holds the base location of memory variable اپ دوستو یہ تو تھی ساری instructions لیکن ان instructions میں a b c d e f یہ ہے data یعنی یہ تو پوری instruction ہے لیکن یہ a اور b یعنی یہ تمام variables جو ہیں یہ data تو یہ data بھی memory میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا تو اس data کو جو base address ہے یعنی یہ تمام data رکھا ہوا ہے تو اس کا base address ہوگا جو a address ہوگا وہ store ہوگا اس data segment register کے اندر اس کے بعد ہے 3 register es register جس کو extra segment register بھی کہا جاتا ہے دوستو جیسے کے نام سے پتہ لگ رہا ہے یہ extra use کیلئی use ہوتا ہے یعنی اگر آپ data segment register میں جگہ ہوگئی ہے variables کی تعداد بھر گئی ہے تو پھر آپ جو segment use کریں گے extra segment register use کریں addresses store کرانے کے لئے دوستو یہ تھے extra segment register data segment register اور sports segment register اور اس کے بعد جو آخری register ہے وہ ہے stack segment register دوستو stack segment register میں ہم segment کو اور یعنی اگر آپ stack info ہے یعنی last in first out ہے تو stack segment میں address ہوگا آپ last instruction کا اور اگر ٹھیک و ہے تو stack segment register میں address ہوگا آپ first instruction کا کیونکہ یہ address کو اپنے پاس store کرے گا جو سب سے پہلے cpu کے پاس process ہونے لئے جائے تو دوستو segment registers اس کے بعد ہے index registers دوستو index registers کے اندر جو سب سے پہلا register ہے instruction pointer register instruction pointer register جو که بلکل program counter register کی طرح ہوتا ہے اسی کی طرح کام کرتا ہے یعنی جو next instruction cpu کو process کرنی ہوتی ہے اس کا address یہ instruction pointer register اپنے پاس hold کر کے index registers hold the address of source operating for example یہ instruction ہے add 3 بل یعنی b میں جو value ہے اسے 3 سے add کروانا ہے یعنی b کے اندر جو value ہے اس 3 کے ساتھ add کروانا ہے تو دوستو یہاں بل ہے source تو اس instruction میں cpu کو کون بتائے گا کہ bl as source کام کر رہا ہے یہ بتائے گا source index register جس کے اندر اس bl کا address موجود ہوگا اور اس کے بعد ہے destination index register دوستو it holds the address of destination operating for example ہم اس instruction کو اس طریقے سے لکھتے ہیں add bl 3 3 کو b instructions کو hold کرتے ہیں یعنی اس طرح کی instructions کو اپنے اندر hold کرتے ہیں اور دوسرے جو کہ ان instructions کے addresses کو store کرتے ہیں اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان registers کے size کی جو کے instructions کو store کرتے ہیں تو ان کا size تو وہی ہوگا جو کہ آپ کے computer کا ہوگا اگر آپ کا computer 16 bit ہے تو means جتنی instructions memory میں ہیں وہ سب بھی 16 bits کی ہی ہوں گی تو جو registers ان instructions کو اپنے پاس hold کرے گا وہ بھی 16 bits کے ہی ہوں گے اسی طرح اگر آپ کا computer 32 bit کا ہے تو تمام registers جو کہ instructions کو hold کر رہے ہیں وہ بھی 32 bit کے ہی ہوں گے اب friends ڈماغ پر زور لگا کر بتائیے کہ وہ کون کون سے registers ہم نے پڑے ہیں جو کہ instruction کو hold کرتے ہیں وہ ہے accumulator register memory register temporary register اور instruction registers registers وغیرہ تو اگر آپ کا system 16 bit کا ہے تو ان تمام registers کا size بھی 16 16 bit ہی ہوگا اب یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گئی category پہلی category registers کی جو کہ instructions کو hold کرتے ہیں اب next registers وہ ہیں جو کہ ان instructions کے addresses کو hold کرتے ہیں اب آئیے اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں آپ کے computer کی memory کی capacity ہے 4 kilobyte اور ایک kilobyte ہمیں پتہ ہے برابر ہوتا ہے 1000 1024 bits کے means 4 multiply by 1024 تو یہ بنا 4096 یعنی آپ کی memory میں 4096 locations موجود ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر location کو ایک address assign کیا جاتا ہے جو کہ 0 سے start ہوگا اور end ہوگا 4095 پر یعنی یہ total ہو گیا 4096 friends ہم یہ جانتے ہیں کہ computer کسی 123 یعنی کسی number کو نہیں سمجھتا بلکہ اگر ہمیں computer کو 123 یعنی کوئی بھی number دینا ہے تو اس کو بھی one اور zeros میں convert کر کے computer کو دینا ہوگا تو یہ جو ہم نے 0123 till 4095 addresses دیئے ہیں یہ بھی ہمیں in term of bits یعنی one اور zeros کی شکل میں assign کرنے ہوں گے اور دوستو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو address ہم نے memory کو دیئے ہیں یہ ایک address کتنی bits کا ہوگا تو friends یہ ہمیں پتا چلے گا memory کی capacity سے یعنی اگر آپ کی memory ہے 4 kilobyte کی تھی جو کہ 4096 locations پر مشتمل تھی اب اگر ہم ایک location کا address نکالنا چاہتے ہیں تو ایک address کتنی bits کا ہوگا اس کو ہم نکالیں گے اس formula کے تھو 2 کی power number of bits اور جب ہم نے یہاں پر رکھا 12 تو ہمارے پاس answer آیا 4096 اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم memory میں تمام addresses کو 12 bits سے represent کریں گے اگر تو memory 4 kilobyte کی ہے اب یہاں جو 0 تھا اس کو ہم 12 bits سے represent کریں گے اسی طریقے سے 1 کو 12 bits سے اور اسی طرح سے 2 کو اور till 40095 5 یعنی یہاں تک جتنے بھی ہم addresses assign کریں گے وہ سب 12 bits کے ہی ہوں گے اب دوستو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ کی memory میں موجود addresses کی bits کتنی ہے تو اب یہ جو ہم نے اتنی ساری discussion کی ہے یہ سب addresses نکالے ہیں bits نکالی ہیں ان سب کا فائدہ کیا ہے تو friends جو registers ان addresses کو اپنے پاس hold کرے گا ان کا size بھی وہی ہوگا جو کہ اس address کا تھا یعنی یہاں address 12 bits کا ہے تو وہ تمام registers جیسے کے memory address register program counter register segment register وغیرہ کا size بھی 12 bits ہی ہوگا اب دوستو آپ کو اس example سے سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور example سے سمجھاتی ہوں اب چلے یہ ہماری جو memory ہے وہ ہے 64 kilobyte 64 kilobyte means 64 multiply by 1024 تو یہ بنا 65536 یعنی اس میں اتنی locations موجود ہیں اور اگر ہم ان کو in terms of bits کی شکل میں دیکھیں گے تو یہ بنے گا 2 کی power 16 bits جب ہم یعنی 2 کی power 16 ڈکھیں گے آپ calculator میں تو آپ کو یہ number ملے گا یعنی آپ کی memory میں موجود location کے اندر ایک address 16 bits کو hold کرے گا اور اسی طریقے سے 16 bits کے معنی ہے کہ جو register ان addresses کو اپنے اندر hold کریں گے وہ بھی پھر 16 bit کے ہی ہوں گے تو دوستو hopefully یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی کو ابھی بھی اس concept کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ comment کے اندر تبارہ پوچھ سکتے ہیں تو friends یہ تھے registers ان کی types ان کی functionalities اور registers کے sizes اگلے lecture میں ہم بسس کی details دیکھیں گے کہ آپ کے computer میں کون کون سی بسس ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں جب تک کیلئے اللہ حافظ